صفائی مجدہورience میں اتراخنڈ کی دھاہمی سرکار سے ناراض ہیں پریاروران المتر صفائی کامگاروں نے دھاہمی سرکار سے مانگ کئے کہ انہوں نے نیمت کیا جائے اپنی مانگوں کو لے کر صفائی مجدہوروں نے پرشاہ صند کو مخمنٹری کے نام گیا پن سملپا نیمتی کراہ اور اپنی انے مانگوں کو لے کر پریاروران المتر صفائی کامگار دھاہمی سرکار سے ناراض ہیں آکروشoliد پری vecakamentos aaaa's combi買 不是 جہاں انہوں نے اترا خند کے مقمنتی پشکر سنگھ دھامی کے نام اپنی مانگوں کو لے کر ایک گیاپن تحصیل دار کو سوپا اکھل بارتی صفائی مجدور سنگھ کے راستی کارکاری ادھیکش وشالد بلدہ نے بتایا کہ لگاتار کئی ورشوں سے اکھل بارتی صفائی مجدور سنگھ پریاوران میتروں کے نیمیتی کرن کی مانگ کر رہی ہے پچھلی ویدان سبھا چناؤر سے پہلے پردیش بر میں نیمیتی کرن کی مانگ کا اندولن کیا گیا تھا جس دوران مقمنتی دھامین ہے کرمشاریوں کے نیمیتی کرن سے بچتے ہوئے سبھی پریاوران میتروں کا دینک بیتن پانچ سو روپے کر دیا مگر اس بار نیمیتی کرن کے علاوہ اور کوئی بھی شرط منجور نہیں کی جائے گی ہماری سب ایک ہی ہے کہ ہمیں سب کو جتے بھی سفائی کرمشاری پریاوران میترے ہیں نالا گینگ ہو یا سویدہ پی ہو یا آٹسورسنگ ہو سب ہی طرح گھر طرح کے کرمشاریوں کو پرمنٹ کیا جائے جو بھی سفائی کرمشاری سے چڑے ہو دو تو دو کاری کرنے والے بھی ہیں یا گھر میں جارو لگانے والے بھی ہیں گھلیوں میں سفائی کرنے والے بھی ہیں یہاں تک ایوی آئی پی آتے ہیں ان کے لئے بھی سپیسل ڈوٹے لگائی جاتے ہیں چوبیس جو بھی جھنٹے کام کرنا بڑتا ہے اپنی سرکار جو ہے پردیش سرکار اپنی جرود دیکھتی ہے تو ان کی بھی جرود کو دیکھنا چاہیے نا ان کو ایک بار کے لیے ہماری چار پانچ سال سے لگاتار یہی ڈیمانڈ رہی ہے یہی مانگ رہی ہے سرکار سے ان کو کسی بھی طریقے سے پرمنٹ کیا جائے جب دوسرے جیسے دوسرے کرمچارے کو دیکھا جاتا ہے سبائی کرمچارے کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے ہمیں ایسی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ ان سے تو صرف بڑھائی اٹھوانا ہے ان کو پرمنٹ نہیں کرنا ہے ایسا کیوں یہی آکروشی تھے یہی سب کے اندر آکروش ہے اور کسی بھی طریقے سے ہم لوگ انہیں جیسے بھی ہے چاہے کرو مروکی ہم نے لڑائی لڑنی ہے مزدوروں کا سوشن چرم پر ہے ہم لگاتار کئی برسوں سے صفائی کرمچاریوں کو نیای دلانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اکھیل بھارتے صفائی مزدور سنگھ ہماری ٹریڈ یونین ہے اس یونین کے مادیم سے ہم نے پہلے بھی سرکار کو انیو کو پرتیع ویدن دیئے مانگ پتر دیئے گیاپن دیئے سرکار نے بیوش ہو کر جب ہم نے پنہ آندولن کی آدھا دو جار اکیس میں تو سرکار نے بیوش ہو کر یہ نیڑنے لیا کہ آپ کی سمسیاؤں کے نیوارن کے لیے ہمیں ایک سرکاری کمیٹی بناتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر لولیت مہون ریال ہے سینئر آئی ایس ہے کارمیک دیکھتے ہیں اس میں وہ ڈائریکٹر تھے سہری ویکاس ندیشالے کے جس کے انترگت سبھی نگر پالی کا نگر پنچائت اور نگر نگم آتے ہیں ان کے نیترتوں میں ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی نے انیکو راجیوں کی ریپورٹ لے کر کے سرکار کو وہ ریپورٹ پریشت کری جس میں کہا گیا کہ ان کرمچاریوں کو پرمننٹ کیا جائے ان کی سنکھیا کم ہے ایک ہزار پہ دو لگوں کی بھرتی ہوتی ہے ایک ہزار پہ پانچ لگوں کی ہونی چاہیے ان لوگوں کو پرموشن ملنا چاہیے ان کے پاس آواز کی سبیدہ نہیں ہے ان کو آواز ملنا چاہیے لیکن سرکار اس ریپورٹ کو اس کمیٹی کو دو ورشوں سے دبا کر کے بیٹھی ہوئی ہے جس سے سفائی کرمچاریوں میں بہت زیادہ روش ہے پچھلے ایک ورث سے ہم لگاتار بیبین مادیموں سے سرکار سے آگرے کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے مادیم سے ہم راشتے سفائی کرمچاری آئے ہوگ گئے ہم انسوچی جاتی آئے ہوگ گئے ان یہ جو ہمارے سچیم ہیں ڈاریکٹر ہیں ان کے پاس گئے لیکن کوئی بھی ہماری بات کو سن نہیں رہا ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں اب ہم اپنی مجبوری کو سڑکوں پر دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جب ہمارے سماج کی ہمارے برگ کی سنوائی نہیں ہوگی تو مجبوری میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو نینڈے لینا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی